اعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لیکچر نمبر فورٹی میں ہم نے سبق غزوائی احد میں جو مختصر سوالات مفصل سوالات تھے ہم نے اس کی جوابات لکھی تھی اور ساتھ میں ہم نے بک پہ مناسب ترین جوابات اور حالی جگہ پر وہ ہم نے بک پہ کی تھی آج لیکچر نمبر اکتالیس میں ہم سبق غزوائی احد کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے لیکن سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رب نوٹ بک نکالے اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہم ورک رب نوٹ بک میں نوٹ کر لیں سٹوڈنٹس اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہم ورک ہے وہ تحریری ہے اسی طرح لکھ گھر کا کام آٹھ مائی دو ہزار بیس اور اسلامی مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں آج پندرہ تاریخ ہیں اور چودہ سو اکتالیس ہجری ہیں پھر ہم ورک اسی طرح رب نوٹ بک میں نوٹ کر لیں سبق مواہات میں مفصل سوال نمبر ون تحریری یاد کریں سٹوڈنٹس یہ ہم ورک آپ لوگ اپنے ساتھ رب نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اچھے سٹوڈنٹس آپ کتاب کے صفحہ نمبر سیونٹی فور پہ آ جائے چورت تر صفحہ نمبر سیونٹی فور پہ سبق جو ہے وہ غزوائی اہد ہے اس سے پہلے ہم نے غزوائی بدر کے بارے میں پڑھا تھا آج کی لکچر میں ہم سبق غزوائی اہد کے بارے میں پڑھیں گی پس منظر پہلے ہم پس منظر پڑھیں گی فسٹ لائن پہ فنگر رکھ دے اور ڈیٹ بھی ساتھ میں اسلامی ڈیٹ لکھیں شاباش اچھا غزوائی بدر میں مشرقین کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچاتا اور ان کے نامی گرام سردار بھی مارے گئے تھے ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینی کی آگ بڑک رہی تھی اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے حلاب جنگ کی تیاریہ شروع کر دی تھی ابو صفیان جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا نے کئی دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی لیے تین ہزار کا لشکر تیار کر لیا یعنی سٹوڈنٹس جنگی بدر میں قریش مکہ کے ستر آدمی مارے گئے تھے جن میں عدبہ اور ابو جہل جیسے معزز اس کی جو سردار تھے وہ بھی شامل تھے اس لحاظ سے مارکہ بدر کوفار مکہ کی لیے رب تالہ کی طرف سے بہت بڑا بہت بڑا نشان تھا لیکن ان کی آنکھیں نہ کولے بلکہ انہوں نے بدر کی شکست پاش فاش کا انتقام لینے کی قومی غیرت کی وجہ سے قریش نے منا دی کرا دی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے اور نہ ہی اپنے مقتول رشتہ دار کا سوگ منائی یعنی بدر میں قریش کو بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان پہون چاہتا ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی شخص رونے نہ پائے اور نہ ہی اپنے مقتول رشتہ دار کا سوگ منائی تمام سردار ان قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ شام کے قافلہ تجارت جس کی وجہ سے بدر کا واقعہ پیش آیا تھا کاکل منافع مسلمانوں کے حلاب جنگی تیاریوں میں پر سرک کیا جائے ادبا اور ابو جہل کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان لشکر کفار کا سردار مقرر ہوا پہلے ابو جہل تھے لیکن اس کے مارنے کے بعد ابو سفیان لشکر کفار کا سردار مقرر ہوا پورے ایک سال کی تیاریوں کے بعد ابو سفیان تین ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے نکلا آپ دیکھیں کفار کی تیاری ہے بدر کی لڑائی کے بعد کفار ایک سال تک مسلمانوں سے بدلہ لینے کیلئے تیاری کرتے رہے ہیں انہوں نے تین ہزار جنگجو کا لشکر تیار کیلئے جن کے پاس ایک ہزار اونٹ دو سو گوڑے اور سات سو زرہ زرہ پوش سفاہی تھی تے کفار کا لشکر ابو سفیان کی قیادت قیادت جنی نگرانی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا یعنی انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ آگ بڑک رہی تھی یعنی مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بڑک رہی تھی پھر کیا ہوا میدانی جنگ میں مردوں کو غیرت دلانی کیلئے بڑے معزز گرانوں کی عورتیں مثلا ہندہ ہندہ یعنی ابو سفیان کی جو بیوی تھی ام حکیم اکرمہ کی جو بیوی تھی فاطمہ حضرت حالد کی بہن بھی فوج میں شامل ہوئی لشکر مدینہ سے چھ میل شمال کی طرف اہد کے پہاڑ کے قریب حمازن ہوا یعنی ان لوگوں نے اس میں شرکت کی پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وسلم کو بھی حضرت عباس کی معرفت کفار کے ارادوں کی یعنی حضرت عباس کے ذریعے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریعے کفار کے ارادوں کی اطلاع مل گئی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ہزار صفاحیوں کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے ابھی توری دور گئے تھے کہ منافقین مدینہ کا سردار جو تھے عبداللہ بن آبی اپنے تین سو سواریوں کے ساتھ الگ ہو گیا تو پہلے مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ ایک ہزار تھی چنانچہ اب آپ کے فاس یعنی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاس صرف سات سو مسلمان رہ گئے جن میں سے صرف ایک سو کے پاس ہتھیار تھے مگر مجاہدین کے سینے جوش ایمان سے معمور تھے دیکھیں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ کفار مدینہ پر حملہ کی تیاری کر چکے ہیں تو انہوں نے فوراں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبر پہنچائی نیکس پیچ کے طرف آ جائیں دیکھیں صفحہ نمبر سیونٹی فائیب کفار مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے مقابلی کیلئے رائے لیں بعض نے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تجویز پیش کی اور بعض نے مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی رائے دی آہرکار مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے شوال تین ہجری کو ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئی عبداللہ بن عابی رئیس المنافقین میں نے آپ کو شور میں بتایا تھا نا کہ عبداللہ بن عابی نے راستے میں تین سو سواروں کو لے کر الگ ہو گیا اب مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو رہ گئی لیکن سٹورنٹس مہجاہدین کی سینے جوش سینے جو تے جوش ایمان سے معمورتے میدانی جنگ میں پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فوج یوں ترتیب دی کہ عہد کے پہاڑی مسلمانوں کے پشت کے جانب تھی اس پہاڑی میں ایک درہ سے دشمنوں کی حاملے کا حطرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ اس درے پر متین کر دیا تھا تاکہ کافر اس طرف سے مسلمانوں کے فوج پر ہم نہ کرنا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سٹورنٹس انہیں یہ تاقید یہ تاقید یہ حکم دیا کہ ہمیں اگر فتح ہو یا شکست ہو تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا اور دشمن کو موقع نہ دینا کہ وہ اس طرف سے ہم پر حملہ آور ہو اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچاؤں کی تدابیر پہلے سے احتیار کر لی دیکھیں لڑائی کے واقعات اب ساتھ شوال ہفتے کے دن غزوائی اہد کا واقعہ پیش آیا جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہد کے پہاڑ پر ایک درہ درہ یعنی دو پہاڑوں کی درمیان رستا جو تھا میں پچاس تیر اندازوں کو مقرر فرمائے اور حکم دیا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس درے کو نہیں چوننا ہے کیونکہ دشمن چھپ کر پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں لڑائی شروع ہوئے تو کافروں کے بڑے بڑے جنگ جو مارے گئے ابتدا میں کفار کے بارہ سردار واصل جہانم ہوئے جب عام لڑائی شروع ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید برعبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام نے کفار کا اس طرح جم کر مقابلہ کیا جنگ سے باغنا شروع کر دیا یعنی سٹوڈنٹس یہ لڑائی بڑے زور و شور سے شروع ہوئی مسلمانوں کے لگاتار حملوں سے دشمنوں کے پاؤ کرنے لگیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملوں سے کفار بدحواس ہو گئے اور ابو سفیان میدان جنگ سے باغنے کی تیاریہ کرنے لگیں مگر بدقسمتی سے درہ کے پچاس تیر اندیزوں نے جب کافروں کو پیچھے سے پیچھے ہڑتے دیکھا تو مسلمانوں کو فتایات سمجھ کر ان میں سے چالیس تیر اندیزوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اس کا نتیجہ سٹوڈنٹس یہ ہوا کہ کافروں نے کافروں نے حالد بنی ولید یعنی اس طرح وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی کہ سرداری کے مات تحت میں ادھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو اس حملے سے مسلمان گبرا گئے توری دیر بعد حضرت حمزہ وقشینا میں ایک حبشی غلام کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہو گئے اسی طرح جنگ کا نقشہ یکدم بدل گیا اور مسلمانوں کی فتح شکست کی صورت احتیار کرنے لگیں اتنی میں یہ غلط افواہ انہیں کہ ماذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکدم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اسی مسلمانوں کی رہے اسی مسلمان کے ہوش وجودیں وہ اوڑ گئے وہ ہوا ہو گئے اور ان میں سے اکثر مسلمان ادھر ادھر منشر ہو گئے یعنی ادھر ادھر ہو گئے صرف چودہ مسلمان جوتے ہیں وہ عبصاللہ جا چودہ جانسار عبصاللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اس موقع پر بعض صحابہ کرام نے جانے ساری کے نادر نمونے پیش کیے مثلا حضرت تلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے حفاظت کرتے کرتے ستر زہم گائے اور ایک ہاتھ ہمیشہ کیلئے کو بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان حتناک لمحات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پوری حفاظت کرتے رہیں اتنے میں کسی کافر نے ایک پتر پینکا جس کے لگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے سمجھ جاری ہے یعنی اس جنگ میں ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دانت شہید گئے پھر ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تلوار ماری جس سے خود کے دو کڑیہ چہرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہرہ مبارک بھی زہمی ہوا اس انتہائی تکلیف کے حالت میں چند فیدیوں نے آرس کیا یا رسول اللہ اب تو ان کافروں کے حق میں بددعا کیجئے ان کے جواب میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علمین کے زبان سے یہ جملہ نکلا جو تاریخ انسانیت میں آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہے یعنی یا اللہ تو میرے قوم کو ہدایت کر یہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے یعنی سٹوڈنٹس یہاں تک نشان لگائیں انشاءاللہ باقی واقعہ جو ہے یعنی غزوہ اہد سے مطالق جو باقی واقعہ ہے وہ انشاءاللہ پھر سٹوڈنٹس میں نیکسٹ لیکشر میں آپ لوگوں کو سناؤں گی تو یہاں تک نشان لگائیں انہوں نے میدانی جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکشر میں ہم یا جو ہم نے باقی واقعہ ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ نیکسٹ لیکشر میں پھر ہم میں آپ لوگوں کو سناؤں گی تو آج کیلئے سٹوڈنٹس اس لیکشر میں اتنا کام کافی ہے